بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے پاکستان ٹیم کے کیمپ سے بینگلور میں شہداب خان کو بلاخر ڈراؤپ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ بابر آزم اور ٹیم مینجمنٹ نے لیا ہے ان کی ناکس کر کردگی کو دیکھ کر اب اس پر بات بہت زیادہ کی جاری تھی کہ وہ وائز کفتان ہیں اس لیے وہ کھیل رہے ہیں یا بابر سے شاید ان کی دوستی زیادہ ہے تو ان کو پرولانگ رن دیا جارہا ہے لیکن بلاخر اب فیصلہ کر لیا اب اس کو ڈراؤپ ہونا کہیں ریسٹ کروانا کہیں بینچ کروانا کہیں کچھ بھی کہلے لیکن شہداب اب آسٹریلیا کے گینسٹ باکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ایس آل راؤنڈر وہ کھیلتے آئے ہیں لیکن ان کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی اتنی میاری نہیں رہی فیلڈنگ میں اگرچہ انہوں نے اچھی کردگی دکھائی اس ورلڈ کپ میں لیکن ایس آل فیلڈر ان کو مزید میچز نہیں کھلائے جائیں گے اب پاکستان جو ہے وہ اسامہ میر کو چانس دے رہا ہے پہلا چانس اسامہ میر کو مل رہا ہے کل اسٹریلیا کے اگینسٹ چننس سوامی سٹیڈیم بینگلور میں یاد رہے کہ اسامہ میر ہیدر آباد میں بھی وام اپ میچ کھیلے تھے پاکستان سے اگینسٹ آسٹریلیا دو آؤٹ بھی کیے تھے شروع میں میچل مارش کی ڈیفنسز کو بیٹ کرتے ہوئے ایچ بھی لگوائی تھی تو شارپ ٹن بھی ان کو مل رہا تھا اور جب انہوں نے شہداب کے ساتھ بالنگ کرائی تھی سیملٹینیس لی انٹینڈم تو نظر آرہا تھا کہ بہت بہتر بالنگ کروا رہے ہیں زیادہ کمانڈ بھی ان کے پاس ہے زیادہ سکل بھی وہی شو کر رہے تھے اور بلاخر اسامہ میر اب اپنے ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلیں گے یہ بھی یاد رہے کہ اسامہ میر اب تک ایشیا کپ میں بھی پاکستان ٹیم کے سکارڈ میں ضرور موجود تھے ایک بھی میچ نہیں کھیل پائے تھے اور انڈیا کے میچ میں ان کو بخار تھا ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ میچ بھی اسامہ میر کھیل جاتے لیکن اس میچ میں بھی شہداب اور نواز دونوں کو موقع ملا دونوں نے پرووڈ نہیں کی اپنے آپ کو اگرچہ رنز بھی کمتے لیکن اب فائنلی شہداب خان کو سائٹ لائن کرنے کا موقع جو ہے وہ مل گیا پاکستان ٹیم مانیجمنٹ کو لیکن یہاں پر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ شہداب کیلئے میک اور بریک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اسامہ کی اچھی فارم شاید شہد شہداب کو مزید میچز کھیلنے سے دور رکھ سکتی ہے کیونکہ دو لیکس منرز پاکستان عمومن ٹرائے نہیں کرتا اور نواز اگر بہتر بالنگ کرتے ہیں ساتھ اسامہ اچھی کارگردگی دکھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے شہداب خان جو ہے ان کو آگے موقع نہ ملے یہاں لمبے میچز جو ہیں وہ یہ دونوں کھیل جائیں اور شہداب کو پروبلی نوک آؤٹ میچز میں دوبارہ سے ٹرائے کیا جائے یہاں چینائی میں ٹرائے کیا جائے جہاں پر سپن جو ہے وہ مل سکتی ہے ایک پیسر کو بٹھا کر شہداب کو وہاں پر کھلایا جا سکتا ہے فلال جو ہے وہ یہی نیوز ہے کہ اسامہ امیر اپنا ورلڈ کپ کا پہلا میچ کھیلیں گے پاکستان کی طرف سے ورلڈ کپ ڈیبیو کریں گے ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ نیک تمنایاں ہیں لیکن شہداب خان جو ہے ان کو اب نیٹس میں واپس جانا ہوگا پریکٹس کرنی ہوگی اپنی بیٹنگ پہ اور باولنگ پہ کیونکہ بیٹنگ اور باولنگ کرتے ہی وہ پاکستان ٹیم میں آئے تھے آل راؤنڈر اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا تھا شورٹر ویژنز میں ابھی بہت اچھے ہیں لیکن لانگر ویژنز سے آپ لگ رہے کہ وہ باہر ہوتے جارے ہیں سکیم آف تنگ سے تو یہاں تو وہ اپنی بیٹنگ امپروو کر کے ایسا بیٹنگ واپس آئیں یہاں وہ باولنگ امپروو کریں تاکہ نظر آئے کہ وہ امپروومنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں فیلال جو ہے ہمیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ اسامہ میر جان وہ کلیرلی ایک بہتر آپشن ہے باکستان ٹیم میں ایک جنوین لیکس مینر جو ہے وہ وکیٹ ٹیکنگ آپشن ہوتا ہے وہ رنز بھی کنسیڈ کرتا ہے لیکن وہ وکیٹس آپ کو لے کے دیتا ہے اور پاکستان میڈل آورز میں وکیٹس ہی نہیں لے رہا اب پریشر جو بھی بیلڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سارے پیسز کی طرف سے جو ریلیز کر دیا جاتا ہے میڈل آورز میں دوبارہ سے اگزیمپل دوں گا کینڈی میں انڈیا والے میچ کی سکسٹی سکس پور فور سے آپ نے ٹو سکسٹی سکس رنز کنسیڈ کیے صرف اس وجہ سے کیونکہ میڈل آورز میں آپ نے نواز اور شہداب سے وکیٹس نہیں لی اور یہی پریشر جو ہے آپ نے ریلیز کر دیا اب پاکستان یہ نہیں کر سکتا افورڈ اگنس آسٹریلیا یا کسی بھی بڑی ٹیم بھی خلاف ورلڈ کپ نے تو بہت بڑا ڈیسیئن جو ہے وہ پاکستان نے لیا ہے اور یہ ڈیسیئن شہداب خان کو بھی ہرٹ کرے گا ڈسپوائنٹ کرے گا ان کے فانس کو لیکن پاکستان ٹیم کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ ان فارم پلیئرز کو ہی کیری کرے جیسے آپ نے ساہود اور عبداللہ شفیق کو موقع دیا انہوں نے پروف کیا انہوں نے اپنی جگہ پکی کی اسی طرح اسامہ کو موقع ملتا ہے تو پاکستان شاید اپنی پلائنگ 11 اور رائٹ کومبینیشن کے بہت قریب پہنچ جائے گا یہاں شاید یہی ہماری بیسٹ 11 آگے ورلڈ کپ میچز کھیلے گی انلیس چنائی میں بہت زیادہ سپن ہوتا ہے یہاں پچھ کو دیکھ کر شہداب کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ایک ایکسٹر سپنر کو کھلا کر پیسر کو بٹھا کر تو یہ ہے اب تک کی جو اپ ڈیٹ ہے اسامہ میر is going to play in place of شہداب خان tomorrow inside exclusive story آپ کو دے رہے ہیں کل ہی پتا چلے گا آپ کو کہ پاکستان کی پلائنگ 11 ہتمی کیا ہے پاکستان اس کو announce نہیں کرے گا ایک دن پہلے جیسے ایشیا کپ میں کرتا ہے ورلڈ کپ میں یہ روایت برقرار نہیں رکھی پاکستان نے تو کل جو ہے آپ کو ہتمی لائن اپ پتا چل جائے گی لیکن اب تک جو ذرائع کا کہنا اور جو ہمیں ان رپورٹس ملی ہیں اس کے مطابق شہداب خان is not going to play for پاکستان tomorrow کل اسامہ میری کھیل رہے ہیں آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں کہ اس پہ آپ لوگ خوش ہیں یا تھوڑا سے ناراضح ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ پرپورمنس شہداب کی نہیں آ رہی تھی آپ کی جو پرپورمنس ہے وہ تب ہی جب آتی ہے تب ہی آپ کیری اون کر رہ سکتے ٹیم کے ساتھ اتوائز آپ کو جو ہے کئی نہ کی سائیڈ لائن کرنا پڑ سکتا ہے کومنٹس میں ہمیں ضرور پتائیے گا